جی جی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ موڈن ایج کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو تلسکیہ میں رکاوت بنتی ہیں تو اس میں اگر ایک ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملہ جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ اسی بینر کے اندر فال کرتا ہو کہ یا تو اس کو دنیاوی علم کی بنیاد پر دیکھا جائے یا اس کے اندر دینی حکامات کو دیکھا جائے مثلا ایک چیز جو میں پرسنلی جس میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب جیسے جیسے دور چینج ہو رہا ہے تو ہمارے جو سلیپ روٹینز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں اس سے پہلے ہم صبح اٹھ جاتے تھے کیونکہ روشنی کا اس طرح کا معاملہ تھا اب رات دیر تک جو ہے وہ ہمارے پاس روشنی ایویلیبل ہوتی ہے تو سب کی سلیپ روٹینز چینج ہو گئی ہیں تو فجر پڑھنا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے اس وجہ سے کہ پڑھ تو لے تو ہوں اٹھ کے لیکن اس سے میری ساری کی سلیپ سائیکل اور روٹین خراب ہو جاتی ہے تو اب یہ ایسا مسئلہ مجھے محسوس ہوا ہے جو شاید آپ بات کر رہے تھے کہ دنیاوی کسی کاؤنسلر یا ٹائم مینجمنٹ ایکسپرٹ سے بھی شاید حل نہ ہو اور یہ شاید اس طرح سے دین بھی اس کو اڈریس نہ کر رہا ہو تو کیا یہ جو میرا question ہے یہ اس discussion کے اندر یہ کہاں پر فال کرتا ہے اس پر بھی تھوڑا سا guidance کر دیں اور بھی اس طرح کے cases ہوں تو بھائی یہ بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے بلکہ وہ جو پورا تصور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی ایک نمائندہ مثال بھی بن سکتی ہے کہ دین کا مطلوب ہے کہ انسان صبح اٹھے فجر کی نماز پڑے لیکن اس نماز پڑھنے میں موجودہ دوروں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نیند ہے یعنی ایک رکاوٹ تو نیند ہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو صبح نیند توڑ کی اٹھنا پڑتا ہے لیکن ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ نیند توڑنے کی پوزشن میں بھی آپ نہیں ہوتے اتنی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں الارم بھی بچتے رہتے ہیں لیکن آپ اٹھ ہی نہیں پاتے تو اب یہ مسئلہ ہے دیکھیں انسان کا مسئلہ ہے اس مسئلہ کا حل انسان نے نکالنا ہے دین نے نہیں نکالنا دین صرف یہ چاہتا ہے کہ فجر کو آپ اٹھیں اٹھنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے بندوبست وہ میں نے کرنا ہے اور آپ نے پوچھا کہ اس کا حل کہا ہے اس کا حل انسانی علم کے اندر ہے یہ جو سلیپ کی بیماریاں ہیں یا نیند نہ آنے کی بیماریاں ہیں اس کو ہمیشہ سے صوفیاء نے بھی اپنا موضوع بنایا اور جدید جو ماہرین نفسیات ہیں وہ بھی اس کو موضوع بناتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نیند آنے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو آپ نے اپنانی ہے جس سے آپ کو ایک اچھی نیند آئے گی جلد نیند آئے گی اور یہ نیند یوں نہیں ہے کہ ایک دن میں آ جائے گی اس کے لیے پورے دن کو آپ نے ڈسپلینٹ کرنا ہے ٹائم کو منیج کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں اپنی زندگی کا تجربہ میرے ٹوئنز ہوئے دو بچے ہیں میرے تو میری جو اہلیاں ہیں وہ نفسیاتی کی ماہر ہیں تو شروع میں مجھے بہت ہی مشکل لگا کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے بچوں کے ساتھ کیونکہ جو کچھ میں نے زندگی میں دیکھا ہے بچوں کے سونے جاگنے کے معاملات والدین رول جاتے ہیں ان کو سولانے کے لیے آپ یقین جانے کہ ہم نے ایک نظام متین کیا جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اور کچھ ہی وقفے کے بعد کو تین چار مہینے کے بعد ان کا کمرہ ہم نے علاقہ کیا وہاں پر ایک ماحول بنایا نیند کا بچوں کا جو نیند کا ٹائم ہے وہ پہلے دن سے آج تک تا ہے وہ دن میں بارہ بجے بستر میں جائیں گے اور ساڑھے چار بجے اٹھیں گے اور اس کے بعد کیونکی روٹین ہے اور شام کو ساڑھے آٹھ بجے وہ بستر میں جائیں گے جب وہ جائیں گے تو کپڑے تبدیل کریں گے برش کریں گے ان کو ہم دعائیں سکھائیں گے یہ ساری چیزیں اس کی کنڈیشننگ کر دیتی ہے دماغ کی تو انسانی نفسیات کے ماہرین تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نیند کو مینج کیسے کرنا ہے نیند آپ دیکھیں عام طور پر کیوں نہیں آ رہی ہوتی آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے آپ لیڈ بھی جائیں تب بھی خیالات آ رہے ہوتے اور وسوسے پیدا ہو رہے اور سوچ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے آگے کئی نئے خیالات کو جنم دیتا ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں آپ کو نفسیات کے ماہرین کے سوچ کو سوچ سے ریپلیس کرتے ہیں اور باڈی کے خارج اور باڈی کے داخل کی کنڈیشننگ ہوگی کہ جس وقت آپ کے دماغ کو خارج یہ میسیج لے کے اب سونا ہے تو وہ سو جائے تو یہ بہت بڑا اور گہرا موضوع ہے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ تھیریپی سے ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی صحت مند نیند وقت میں نیند کب آنی چاہیے تو یہ سارا کا سارا کام انسانی نفسیات کا موضوع ہے یہ کام ہوگا تو دین کا مطلوب حدق بھی حاصل ہو